خان اور جانگیر ترین کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹن پر جانے سے روکنے کے لیے وفاقی کبینہ کے تین ارکان متحرک ہو گئے جانگیر ترین گروپ کے نظیر چوہان کی گرفتاری اور آن چودے کے استیفے کے بعد ترین گروپ اور حکومت کے درمیان معاملات بگڑ چکے ترین گروپ آئندہ چند روز میں اجلاس مناقت کر کے سخت فیصلے کر سکتا ہے اس ساری صورتحال میں حکومت اور تحریک انصاف کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس سے بچنے کے لیے وفاقی کبینہ کے تین ارکان متحرک ہو گئے اور وزیراعظم کو معاملات پوائنٹ آف نو ریٹن پر جانے سے بچنے کا مشورہ دے رہے ہیں آن چودے کے استیفے کے مندرجات سے بھی پنجاب حکومت کی ساگھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جبکہ ترین گروپ کے ارکان بھی خاصے غصے میں ہیں جسے تھنڈا کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں